فیصلہ اس بات کو بلکل اسپسٹ کرتا ہے کہ اس سمیں ہمارے دیش کے یسوسفی پردھان منتری نریندر مودی جی دورہ جو فیصلہ لیا گیا تھا وہ دیش ہیت میں تھا اس میں سبھی جو پراؤدان تھے ان سبھی پراؤدانوں کا پوری طرح سے پالن کیا گیا تھا ربی آئی سے بھی بات کی گئی تھی لیکن ایک ایسا دل جس نے دیش کی آجادی کے کالخند میں کالخند سے لے کر اب تک لگاتار پچپن سالوں تک اس دیش کے اندر راج کیا ہے حکومت چلانے کا کام کیا ہے ان کے پیٹ میں اور کچھ بپکشی دلوں کے پیٹ میں درد ہوا تھا لیکن آج کا فیصلہ آنے کے بعد یہ اسپسٹ ہو گیا کہ نورڈونڈی کا فیصلہ دیش ہیت میں تھا کالے دھن کو نکالنے کے لئے تھا کالے بجاری کو سماپ کرنے کے لئے تھا اور دیش کو آگے وڑا نکلا تھا جس کا اُس سموے پر ہمارے ریس کے یسوسی پردھان منتری موڈی جی نے یہاں ایتھیاسک فیصلہ لیا تھا یہ بتایا ہے اور چار ایک کا فیصلے کے ساتھ اس کو فرقشت رکھا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس پورے فیصلے دیکھیں اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے ماننی اچھتم نیائلے نے اس پرکریا کو صحیح مانا ہے لیکن وہیں ایک جج کی ٹپڑی یہ بھی ہے کہ سنسط کی منظوری لی جانی چاہیے تھی پرکریا سے زیادہ کانگریس نے ہمیشہ یہ کہا کہ پرکریا سے زیادہ مہاتوپون یہ ہے کہ نوڈبندی کا پریڈام کیا ہے اور پریڈام بہت بھائیوہ ہے مدھیمورگی کاروبار کی کمر توڑ کے رکھ دی اس سرکار نے نوڈبندی جیسے بلکل بھائیوہ فیصلے سے تو ہمارا اس چینڈ کل بھی ائی تھا کہ یہ فیصلہ بلکل ڈیجاسٹر تھا ڈیجاسٹر ہے ڈیجاسٹر رہے گا اس فیصلے نے اس دیش کے مدھیمورگی پریواروں کو برباد کر دیا لوگوں کی کمر توڑ دی کاروبار برباد کر دیا ارث ویوستہ کو چوپٹ کر دیا اور جو جو لاب موجودہ سرکار نے گنایا تھے کہ آتنکوات کی کمر ٹوٹ جائے گی کالا دھن سماپت ہو جائے گا یہ ایک بھی لاب اگر اس دیش کو مل پایا ہو نوڈبندی سے ایک بھی فائدہ ہوا ہو تو پردھان منتری جی سارجینک روپ سے پریس کانفرنس کر کے بتائیں نا کی کیا لاب ملا اس دیش کو کوئی لاب نہیں ملا اب سپریم کورٹ 6 سال بعد پرکریہ کو صحیح اگلت ٹھہرا دیتا وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ جتنا بربادی ہونی تھی اس دیش کی مدھیمورگی پریواروں کی وہ تو ہو چکی سپریم کورٹ نے پروسس کے اوپر کمنٹ کیا ہے جو آؤٹکم آیا جو ریزلٹ آیا اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کوئی کمنٹ نہیں کیا اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں ان سبھی لوگوں کو کہ جس دن نوٹ بندی کا فیصلہ لیا گیا تھا اسی دن ریزلو بینک آف انڈیا کی بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی اس بورڈ میٹنگ کے جو منٹس سپریم کورٹ میں ایفی ڈیویٹ کے طور پر دائر کیے گئے اس میں بھارت سرکار کے جتنے کارن تھے اس سب کا کرٹک اُلٹا بات گئی گئی بھارت سرکار نے کہا کہ کیش ان سرکولیشن زیادہ ہے اس سمیں گیارہ پرتیشت تھا اس لئے ہم نوٹ بندی کر رہے ہیں آج تیرہ پرتیشت سے زیادہ کیش ان سرکولیشن ہو گیا تو نوٹ بندی کا کیا کیا آؤٹکم رہا کیا کس کو فائدہ ہوا بولا گیا کہ اس سے فیک کرنسی ختم ہو جائے گی ریزر بینک آف انڈیا نے اپنی بورڈ میٹنگ میں کہا کہ فیک کرنسی کا مدہ ہی نہیں دیش میں پوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ کرنسی ماتر فیک کرنسی پھر بولا گیا بلیک مانی کھا ریزر بینک آف انڈیا نے اپنے ایف ایڈیوٹ میں کہا کہ بلیک مانی نوٹوں میں نہیں ریل اسٹیٹ کے تھروں رکھی جا رہی ہے پھر بولا گیا کہ نوٹ بندی سے جو ٹیرر فنڈنگ ہے اس کو لگام مل جائے گی ریزر بینک نے اپنی بورڈ جو اسی دن ہوئی تھی نوٹ بندی کے نیڈنے سے چار گھنٹے پہلے اس میں کہا گیا کہ ٹیرر فنڈنگ میں پانچ سو اور ہجار کے نوٹوں کا استعمال ہو رہا ہو ایسا کوئی ہمارے پاس جانکاری نہیں ہے میں یہ پوچھتا ہوں اس نوٹ بندی سے کس کو فائدہ ملا کیا چھوٹے دکندار کو ملا کیا ایم ایس ایمی کو ملا کیا بڑے ویاپاری کو ملا کیا کسان کو ملا کیا مزدور کو ملا کیا مدھیم آئے ورگی لوگوں کو ملا ہاں دو جو موڈی جی کے دوست ہیں ان کی جو ویلت ہے اس میں ابوت پورو وردی ہوئی ہاں دیش آج آٹھ پوائنٹ تین پرتیشت کے بیروزگاری پر کھڑا ہوا ہے شہروں میں بیروزگاری کی در دس پرتیشت سے جادہ ہے ہاں آج مہنگائی کی در دیش میں لگاتار سات پرتیشت سے جادہ ہے تو کس کو فائدہ ملا نوٹ بندی سے موڈی جی بتائیں آپ نے تو پچاس دن چوون دن مانگے دیش نے آپ کو سال دے دیے آٹھ سال دے دیے آٹھ سال باد آئیے نا ایک شویت پتر تو جاری کیجئے بتائیے کہ نوٹ بندی سے ہم نے کیا پایا ایک ایسا ایک ڈاکومنٹ تو جاری کیجئے میں نے یہ بتا دیا کہ دیش کی پوری انفارمل ایکانومی ان آرگنائز ایکانومی ریڑی پٹری والے چھوٹے دکندار ایم ایس ایمی کسان مزدور مدھیم آئے ورگے لوگ سب برباد ہوئے اور اس بربادی سے آج تک نہیں اٹھ پائے ہیں موڈی جی آپ بتائیے کون آباد ہوئے ہاں دو جنہیں آپ کے مطر آباد ہوئے ہوں گے اس کے علاوہ کوئی آباد نہیں